السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر ہم انشاءاللہ آپ کو منصرف اور غیر منصرف کی مثالیں دے کر اس میں آپ کو بتائیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو صرف منصرف غیر منصرف کے جو نو اسباب تھے ان کے نام یاک کرائے تھے اور بولا تھا کہ ان نام کو سب سے پھلے حفظ یاک کر لیجئے آج پڑھ لیتے ہیں ان کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ہوتے کیا ہیں اور پھر مثالیں دے دے کر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے چلے سب سے پہلے عالم کو یاد کر لیں میں نے بتایا تھا عالم کے نام ہو آدمی کا یا جگہ کا نام ہو اس کو عالم کہیں گے صفت کا سیغہ ہو صفت کا سیغہ آپ جانتے ہیں اسم الفائل کا سیغہ ہو فائل ان کے وضعے پر اسم المفعول کا ہو صفت مشبہ کا ہو اسم مبالقہ کا ہو اسم تفضیل کا ہو تو یہ سب کیا ہوتے ہیں یہ سب صفت کے سیغے کہلاتے ہیں عادل ہمیشہ بتایا ہے میں نے سمپل سے اس کے بارے میں تفصیل بھی ہے لیکن ابھی بیسک گرامر ہے چونکہ ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں تو عادل میں صرف اتنا یاد رکھو کہ فعالو فعالو مفعالو یہ تین وزن یاد کر لیجئے کہ ان تین وزن پر جو بھی آئے گا وہ عادل ہوگا منص آپ کو بتایا کہ کیسا بھی منص ہو عجمہ یعنی عرب نام نہ ہو بلکہ غیر عربی نام ہو مرکب امتزاجی آپ جانتے ہیں یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ دو لفظ آپس میں بغیر کسی قائدے کی مل جائے وزن فعل فعل کا وطن ہونے چاہیے چاہے ماضی کا چاہے مزارے کا ماضی مجھول کا مزارے مجھول کا کیسا بھی ہو کوئی سابسی کا ہو علف انہوں زائدتا ہم دونوں زائدہ انہیں چاہیے جمعہ منتحل جمعہ یعنی ایسی جمعہ کے جس جمعہ میں علف آ جائے اور علف کے بعد کیا ہوں دو حرف ہوں کم سے کم دو حرف ہوں چلے یہ بھی جمعہ منتحل جمعہ کا بیان الگ سے پڑھا ہوں گا سب سے پہلے قائدہ سن لو قائدہ یہ ہوگا کہ غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے اگر کسی لفظ کو ہم نے یہ کنفرم کر لیا ہے کہ یہ غیر منصرف ہو گیا مسائلتوں پر ہم نے ہم نے جو یہ پتہ چلا لیا دو سبب پائے گئے تو اب کیا کرنا ہے اس پر تنوین نہیں لگانے آپ کو یعنی اگر ولدن کہتے ہو تو پھر کیا کہنا ہے ولدو کہنا ہے اور کسرہ بھی نہیں آتا ہے یعنی زیر بھی نہیں آئے گا الہہ اگر لگا دو گئے یا حرف جر لگا دو گئے یا مضافلے بنا دو گئے تب اس پر زیر بھی نہیں آئے گا بلکہ زیر کی جنگ کیا آتا ہے کسرے کی جنگہ زبر لاتے ہیں جیسے مرر تو بھی احمدہ میں احمد کے پاس سے گزرا تو با لگ رہے کے بعد بھی اس پر کیا رہے گا زبر ہی رہے گا لیکن معنی زیری جائے گا اندر سے یعنی یہ حالت کون جیسے کی حالت جردی ہوگی اعرابیس ہوگا ابراہیم غیر منصرف مثال کے طور پر تو ابراہیمو ابراہیما یہ حالت نصب ہوگئی ابراہیمن نہیں کہو گئے اور ابراہیمن نہیں بلکہ ابراہیمو جا ابراہیمو رائیتو ابراہیما مررتو بھی ابراہیما حالانکہ اگر منصرف ہو تو ولدن جا ولدن رائیتو ولدن یہ اعراب آتا ہے تو یہ بھی ابراہیمن 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 ایسے ہونا چاہیے نورمل ہمیں پتہ ہے لیکن نہیں غیر منصرف ہوئے کیوں ہیں وہ دیکھ لیتا ہے چلی سر سے پہلے ابراہیم کو ہی دیکھ لیتا ہے چلی ابراہیم آگے بھی آ رہا ہے ہم یہی سے دیکھ لیتا ہے عالم یاد رکھو عالم یعنی نام و انسان کا شہر کا جگہ کا لفظ عمر ہے عمر کو دیکھ لیتا ہے نام ہے تو عالم پائے جا رہا ہے عالم اس کے اندر پائے جا رہا ہے یہ عالمیت یہ عالم ہے خانے اب ہمیشہ یاد رکھیں صرف ایک سبب کے پائے جانے سے غیر منصرف نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیں آگے بھی کچھ تفصیلیں بار مرتبہ یعنی جمع منتحل جمعوں ایک ایسا سبب ہے کہ ایک ہی سے کیا ہو جائے گا وہ غیر منصرف ہو جائے گا وہ میں آگے پٹھاؤں گا تو ابھی یہ یاد رکھو کہ دو سبب پائے جانے چاہیے کتنے سبب دو سبب ایک نہیں تو عمر علم ہے دوسرا ڈھونڈو دوسرا دیکھو کیا صفت ہے صفت کا صیغہ ہے صفت کا صیغہ تو اسم الفائل کے ادن پر بھی نہیں ہے فائل عامر ہوتا عامر تو صفت ہو جاتا سمجھ رہے ہیں معمور وہ بھی صفت ہو جاتا لیکن عمرو فعلو کا ادن ہے تو کیا ہو جائے یہ عدل ہو گیا تو عالم اور عدل یہ دو لفظ ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوگا اس لئے اب اس کو آپ پڑھو گے عمار رو حالت رفع میں دیکھو میں پوری مثال نہیں لکھ رہا ہوں حالت رفع میں آپ جا عمرو رائی تو عمرہ اسے کر لے گا حالت رفع میں عمرو حالت نسم میں آجائے گا اس کا حراب عمرہ یعنی رائی تو عمرہ عمارن غلط ہو جائے گا اور اگر حالت جرمل آگے تب بھی آپ کیا کہو گے عمرہ ہی کہو گے عمرن غلط ہو جائے گا بلکہ الہ لگنے کے بعد بھی یہ عمرہ ہی رائے گا کیونکہ یہ لفظ غیر منصرف ہے پوچھے ہو کیوں ہے غیر منصرف کہو گے کہ اس میں علم پائے جا رہا ہے علمیت اور عادل لفظ تلحہ پہ جاؤ لفظ تلحہ کیا ہے بتاؤ سب سے پہلے مونس دکھ رہا ہوگا آپ کو دیکھو یہ تلحہ مونس ہے ٹھیک ہے تانیس لکھ لیتے ہیں تانیس لکھ لو یا مونس لکھ لو دو سبب ہونے چاہیے ایک اور دوسرا سبب تلحہ نام ہوتا ہے تو عالم تو عالم ہے اور تانیس ہے ایک بات یہاں پر یاد رکھو گولتا گولتا اگر آخیر میں ہے تو اس کی لئے شرط ہے کہ وہ عالم بھی ہو تب ہی غیر منصرف ہوگا سمجھ رہا ہے یہاں پر میں لکھ رہتا ہوں کہ جو ہے تانیس بٹا بولتا ہے اس کو ٹھیک ہے تانیس بٹا یا پھر گولتا میں سمپل سی اس میں لکھ رہتا ہوں زبان میں جس کے آخر میں گولتا ہو اس کے لئے شرط ہے شرط یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہو تب ہی وہ غیر منصرف ہوگا اگر عالم نہیں ہے کچھ اور ہے تو پھر نہیں جیسے معلمتن ہے یہ لفظیں مثال کے طور پر جو ہے قدیمتن ہے قدیمتن پرانا یا پرانی قدیمتن تو دیکھو قدیمتن میں دو سبب تلاش کرو آپ کو یہ لگے گا کہ قدیمتن ایک تو کیا ہے یہ معنص ہے چلو کیونکہ آخر میں گولتا ہا رہی ہے معنص دوسرا آپ کو لگ رہا ہوگا صفت کا سیغہ ہے تو صفت بھی ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دو تو پائے جا رہا ہے پھر بھی قدیمتن کیوں رہا ہے قدیمت کیوں نہیں تو شرط کیا ہے اگر گولتا ہے گولتا سے اگر معنص ہے تو میں اس کو تانیس بٹا ہی لگتا ہوں تانیس بٹا تو یہ سمجھ جاؤ یعنی معنص تانیس بٹا سے اگر معنص ہے تو پھر اب اگر علم ہوگا تو ہی غیر منصرف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں دیکھنا ہے کچھ نہیں دیکھنا ہے اگر گولتا آگئی تو صرف علم دینا ہے اگر علم پایا گیا تو ہی غیر منصرف ہے اگر علم نہیں پایا گیا مکہ کی مثال دیکھو مکہ میں تانیس بٹا ہے مونس ہے یہ اس کو میں تانیس بٹا ہی لکھ دیتا ہوں اب دیکھو اس میں پائے جا رہی عالمیت یہ عالم ہے کیونکہ یہ کس کا نام ہے جگہ کا نام ہے تو اس میں دونوں ہوگی اس لیے مکہ تو مکہ تا مکہ تی یہ اراب آئے گی مکہ تو مکہ تا رائی تو مکہ تا کہو گے رائی تو مکہ تن غرط ہو جائے گا بلکل الہ مکہ تا کہو گے کیا کہو گے الہ مکہ تا الہ مکہ تن نہیں کہو گے جیسے آپ کہتے ہو الہ مدرسہ تن مدرسہ تن کا لفظ کیوں بتاؤ وہ ہے بتاؤ مدرسہ تن تن بولتے آپ حالانکہ اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے مونس ہے اور یہ تانیس بٹا ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہوگا یہ مدرسہ تن صفت کا تو سیغہ تو ہی نہیں ہے کیونکہ صفت کا سیغہ نہیں ہے تو صرف اس کے اندر کیا پہا یہاں رہا ہے مونس پہا جا رہا ہے جگہ کا نام تو نہیں ہے مدرسہ جگہ کا نام نہیں ہے بھئی یہ جاں کا نام ہونا شاہی ہے اس نام اس نام مطلب اس جگہ کا نام ہی مدرسہ ہو یہ تو ایک اس میں ظرف والی بات ہے کہ پڑھائی کی جگہ تو یہ نام نہیں ہے اس لئے صرف مونس پہ جا رہا ہے اس لئے یہ امارا مونسریف ہو گیا اور دیکھ لیتا ہے تلحا تانیس اور عالم زینب دیکھ لو زینب میں کیا ہے مونس ہے زینب مونس ہے بلکل کیوں عورت کا نام ہے مونس ہو گیا دوسرا علم ہو گیا دونوں کی وجہ سے اس کا عراب زینبو حالت رفا میں حالت نسم میں زینبا حالت جرم میں بھی زینبا یعنی جاعت زینبو ایسے کہو گے زینبن غلط ہو جائے گا رائیتو میں نے دیکھا زینبا یہ کہو گے زینبن غلط ہو جائے گا زہبتو میں گیا زینب کے پاس تو وہ بلکل غلط ہو جائے گا کیوں زینب میں دو سبب پائے جا رہا ہے مونس اور علم اسی لئے تمام عورتوں کے نام لڑکیوں کے نام غیر منصرف ہی ہوتے ہیں جب ہم نے فائل کے بیان کی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں نے بتایا تھا کہ عورتوں کے سب نام کسی کے نام پر بھی تنوین نہیں آئی کیوں عورتوں کے جتنے بھی نام ہوں گے علم تو سب میں پائے جائے گا کیونکہ بھئی نام ہے اور عورت کا نام ہوں گا تو مونس بھی ہوں گے بس تو یہ دو سبب جب پائے جائے گے تو ظاہر سی بات ہے ہر لفظ ہی کیا ہو جائے گا ہمارا غیر منصرف ہو جائے گا پھر مرد کا نام خالد ہے تو خالد مرد کا بھی نام ہے کسی عورت نے اپنا نام خالد رکھ لیا یہ خالد کے علاوہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو مرد کے بھی ہوتے ہیں اور عورت کے بھی ہوتے ہیں مثال کے لفظ عظیم نام ہے عظیم تو عظیم مرد کا بھی نام ہے عورت کا بھی نام ہے اگر مرد کا نام ہوگا تب دیکھو جا آیا کون آیا عظیم عظیم آیا اب یہ کیا ہو بتاؤ اب یہ ہمارا منصرف ہو گیا اس میں دو سبب دیکھو دو سبب اس میں آپ دیکھیں دو سبب کیا ہیں عظیم ان آپ کو لگ رہا ہوگا علم علم دو ہوگیا ٹھیک ہے بھئی علم ہوگیا عظیم نام مرد کا آپ کو لگ رہا ہوگا یہ صفت بھی ہے صفت کا صحیحہ ہے بلکل ہے بلکل لگ رہا ہے صفت بھی ہے پھر بھی یہ کیا ہوگیا مرم انصرف ہوگیا کیوں وجہ یہ ہے کہ جب عالم آ جائے گا عالم کی اور صفت کی کبھی بھی نہیں بنتی ہے ان دونوں کی لڑائی ہے آپ اور پانی والا معاملہ ہے علم ہوگا تو صفت کبھی اس کے ساتھ آپ میچ نہیں کروگے صفت ہوگا تو علم کو میچ نہیں کروگے دونوں میں سے ایک رکھو یا تو علم رکھو یا پھر صفت رکھو دونوں کی لڑائی ہے علم اور صفت کو کبھی بھی آپ میچ نہیں کروگے یہ قائدہ ہی ہمیں لکھ دیتا ہوں علم اور صفت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے چلو تو جب یہ صفت کا سیغہ ہمارا یا تو علم رکھ نہیں ہے صفت چلو ہم نام کے وجہ سے علم رکھ لیتے ہیں اب ایک سبب پائے جا رہا ہے دوسرا سبب بتاؤ بھئی علم کے علاوہ اور کیا ہے علی فرنون زائد ہے نہیں جمع کا سیغہ بھی نہیں جمع منتر جمع عدل ہے عدل بھی نہیں ہے کیوں فعیل کے وزن پر ہے باقی ہے قائدے کے تحت بنا ہوا ہے صفت ہے لیکن صفت کو علم کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے مونس نہیں ہے مونس نہیں ہے یہ مونس ہو جائے گا اکدم سے مونس ہو جائے گا جب یہ عورت کا نام ہو جائے گا کسی عورت کا نام عظیم ہے تو جاعت عظیمو پھر کیا کہو گے آپ عظیمو کہو گے کیوں اب یہ نام تو ہی علم لیکن اب یہ مونس بھی ہو گیا مونس کیوں عورت کا نام ہو گیا عورت کا نام ہوتے ہی ہیں عظیمو مرد کا نام ہوتے ہی ہیں عظیمون شمشاد نام ہے شمشادو عورت کا نام تو یہ بات یاد رکھئے تو مردوں کے نام بھی اگر وہ عورت کا نام پڑھ گیا وہ بھی کیا ہو جائے گا ایک دم سے محنس ہو جائے گا السفینہ تو کے معنی آتا ہے کشتی بتاؤ دو سبب دیکھو محنس ہے بلکل صحیح دوسرا کوئی سبب نہیں پائے جا رہا ہے محنس ہے بس اور کچھ نہیں ہے لیکن سفینہ اگر لڑکی کا نام رکھ دیں سفینہ کیا کر دیں لڑکی کا نام رکھ دیں سفینہ سفینہ محنس اور علم دو چیزیں پائے دیں گے ابراہیم میں دیکھو ابراہیم نام ہے تو علم ہو گیا بلکل صحیح ابراہیم عربی کا لفظ نہیں ہے عجمہ ہو گیا عجمہ کی پیچان آسان ہے اکثر انبیاء علیہ السلام کے نام کیا ہیں اکثر کے وہ عجمہ ہوتے ہیں عربی کے لفظ نہیں ہوتے ہیں تو یہ عجمہ ہو گیا علم اور عجمہ کی وجہ سے یہ غیر انصرف تو ابراہیم ابراہیم ایسے آئے گا اعراب اور ابراہیم تینوں حالتوں میں اس پر کبھی بھی پیش نہیں آئے گا رائے تو ابراہیم اگر زیر لگا دو گے تب بی ابراہیم بی ابراہیم الہ ابراہیم من ابراہیم من ابراہیم غلط ہوئے گا ہزارہ موتو ہزارہ موت جگہ کا نام ہے تو جگہ کا نام ہے تو کیا ہو گیا علم تو ہو گیا اب دیکھو ہزارہ موت دوسری چیز میں ترکیب پائے جا رہی ہے ترکیب ترکیب ہے نہیں مرکب امتزاجی اچھا مرکب امتزاجی کیلئے بھی یہی شرط ہے کہ وہ علم ہونا چاہیئے اور وہ علمی ہوگا کیونکہ دو چیزوں کو ملا کر کسی کا نام ہی رکھا جائے گا چاہے جگہ کا نام رکھا جائے چاہے آدمی کا نام رکھا جائے دو چیزوں کو جمع ملا ہوگے زیادہ پاس کوئی فعل تو بنانے سے رہے کوئی اسم تو بنانے سے رہے کسی جیس کا نام ہی تو رکھا ہوگا تو علم اور ترکیب اسی لئے اس کا عرام ہزارہ موتو تا پیشتو ٹھیک ہے ہزارہ موتو جدیدتن یا مثال کہ تو پر جیدتن اچھا ہے سمجھے رہا اچھا شہر ہے موتدہ بنا لوگ تو حضارہ موتن غلط ہو جائے گا احمد ہے احمد کو اب دیکھو آپ احمد میں تھوڑی سی ریٹیر ہے احمد سب کو بتائے نام ہوتا ہے تو علم کر لو احمد علم کر لو احمدو جو ہے بہت تعریف کرنے والا اس میں تفضیر ہے صفت کا سیغہ ہے کہ نہیں صفت کا سیغہ ہوتا ہے صفت لیکن پھر وہی غلط ہو گیا علم اور صفت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے چلو صفت کٹا دیتے بھئی کچھ اور دیکھ لو صفت کے بعد وزن فعل لگ رہا ہے احمدو افعالو کا وزن جیسے اذہبو میں جاتا ہوں یا حمد احمدو تعریف کرنا احمدو میں تعریف کرتا ہوں تو یہ اس کے اندر علم اور وزن فعل پایا جا رہا ہے اس لیے یہ غیر منصرف ہو گیا تو جا احمدو رأیتو احمدہ مررتو بی احمدہ بعض دیر بھی لگا ہوگے اور یہاں پر تینوں حراب لیتا ہوں آپ یہ لکھ کے لانا آگے میں آپ قوم برگ بھی دوں گا آپ تینوں حالتوں میں ایسے ہی لکھ کے لاؤں یا پوری پوری مثال لکھے جا رأیتو مررتو جا رأیتو مررتو حالت نصم میں جا کفائل بناو حالت نصم میں مررتو کا جو ہے رأیتو کا مفعول بناو حالت جن میں مررتو بھی بازر بھی کا مجرور بناو اچھا دوسری بات کیا ہے احمد احمد کے معنی ہمیں بھئی نام نہیں ہے کسی کو کیا پتا اگر مثال کے طور پر کوئی دوسری زمان قادم پڑھ رہا ہے اس کو نہیں پتا احمد نام ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کیا عالم ہے تو اگر عالم نہیں مانتا ہو اس کا ترجمہ کرتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہمیں یہ معنی پتا ہے اس کے حساب سے دیکھ لو اس کے حساب سے بھی غیر ان سے بھی بجائے گا کیوں اب یہ صفت کا سیغہ ہوگیا کیا ہو گیا صفت ہے اور وزن فید اگر نام نہیں ماننے ہو ضروری تھوڑا ہی نامی ہو لفظ خالدن ہے تو خالدن کے معنی ہمیشہ رہنے والے بھی آتے ہیں خالدین افیہ قرآن میں آتا ہے خالد کو اگر عالم مانو تو عالم مان لیا دوسری چیز کیا ہے خالدنے دیکھو صفت ہے صفت ہے بلکل لیکن صفت اور عالم جمع نہیں ہوں گے عدل ہے عدل تو ہے نہیں کیوں فاعل ان کے وزن پر ہے قائدے کے تحت بنا ہوا ہے مونس ہے مونس بھی نہیں ہے ترکیب ہے بھئی دو لفظ تھوڑے جڑے ہیں ترکیب ہے ہی نہیں وزن فعل ہے وزن فعل بھی نہیں ہے خالدن فائلن اس پر آتا ہی نہیں ہے علی فنون زائد ہے وہ بھی نہیں جمع منتاز جمع جمع بھی نہیں ہے جمع کا بیان میں اگلے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو پورا جمع کا بیان بتاؤں گا اس میں صرف جمع کا بیان رہے گا تو خالدن میں علم پایا جا رہا ہے بس صفت بھی ہے لیکن علم صفت جمع نہیں ہوں گے اس لیے کیا ہو گیا بتاؤ منصرف ہو گیا خالدن اور اگر خالدن کو آپ مانو کہ ہمیشہ رہنے والا ہمیشہ رہنے والا اب کیا ہو گیا صفت کا سیغہ ہو گیا اب صفت کے ساتھ کوئی دوسرا میشنی ہو رہا ہے کوئی بھی دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا ہے اس لیے پھر بھی کیا ہے منصرف غثمان ہے غثمان غثمان میں دیکھو سمجھو یہ عین سامیم یہ اس کے اصلی حرف ہے ان اصلی حرف سے جو معنی آتے ہیں اسی سے پھر یہ معنی بنے ہیں تو علف اور نون کیا ہے اس میں دیکھو زائدہ غثمان نام ہے تو علم تو ہو گیا علف اور نون زائدہ تانی علف نون زائدہ تانی اس وجہ سے یہ غثمانو غثمانہ غثمانہ احمرو احمر میں دیکھو احمر کو اگر علم مانو احمر نام ہوتا ہے تو علم کے ساتھ صفت تو جب نہیں ہوگی تو علم اور احمرو عذابو کا وزن وزن فعل کرو علم اور وزن فعل احمرو احمرہ احمرہ یہ اعراب ہو جائیں گے یا اگر نام نہیں مانو احمرو یہ مانو سرخ ماننے ہو کیا ماننے ہو سرخ تو پھر علم ہٹا کے کیا کر لو صفت کر لو صفت کا صرف ہے بھائی تب بھی یہ غیر منصرف ہے تو دو سبب پائے جانا چاہیے دو سوائے جمع منتحل جمع اور تانیس بالالف کے یہ دو شرط یہ دو الگ چیز ہیں یہ اگر اکیلے کسی اسم میں پائے جائیں تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا اگر کوئی لفظ جمع منتحل جمع ہے جمع منتحل جمع کی مثال مساجدو صرف میں آپ کو دیتا ہوں اگلی ویڈیو میں جمع منتحل جمع کو پورا کلر کر دو انشاءاللہ یہ ایسا بیان آئے گا ایسا کہیں اس کی کتابوں بہت کم لکھا رہتا ہے تو مساجد یہ صرف جمع منتحل جمع ہے بس ایک ہی سبب پائے جا رہا ہے اور کوئی سبب نہیں ہے پھر بھی یہ غیر منصرف ہے کیوں؟ جمع منتحل جمع بڑا طاقتور سبب ہے صرف اکیلا پائے جائے تو غیر منصرف کر دے گا اسی طرح تانیس بالالف ہے یعنی جس کے آخر میں علف اور حمزہ ہو یہ بھی کیا کر دے گا؟ یہ بھی فورا غیر منصرف کر دے گا یہ سہراؤ ٹھیک ہے؟ سہراؤ میں کیا پائے جا رہا ہے؟ تانیس بالالف ہے بس اور تو کوئی دوسرے وہ نہیں ہے سبب تانیس بالالف ہے صرف مونس ہی تو ہے یہ ہے مونس ہے تانیس ہے بس اور دیکھو علم تو نہیں ہے نام تو نہیں ہے سہراؤ نام رکھتے م different نام بھی نہیں ہے صفت کا سیغہ بھی نہیں ہے عجمہ بھی نہیں ہے ترکیب بھی نہیں ہے وزن فعل فعل کا وزن بھی نہیں ہے تو صرف تانیس بالالف ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوگا اچھا اس میں بھی ضروری ہے کہ علیف اور حمزہ سے پہلے تین حرف اصلی ہونے چاہیے تین حرف اصلی ہونے چاہیے تب ہی غیر منصرف ہو پائے گا اگر غیر منصرف اگر تین حرف اصلی نہیں ہے تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا جیسے ماعن ماعن ہے ماعن ماعن ببائم معین تو ماعن میں بھی حمزہ اور علف ایک ہے نہیں لیکن اس سے پھر تین حرف اصلی ہیں ہی نہیں ایک ہی ہے یہاں پر تو اس لئے یہ ماعن ماعن مثال کے طور پر دوسرا لفظ جزاؤن ہے جزاؤن جزاؤن بماؤسنہ جزاؤن خوب استعمال ہے جزاؤن کیوں ہوتا ہے تروین کیوں ہوتا ہے کیوں علف اور حمزہ سے پہلے دو ہی حرف ہے تو تانیس بھی علف کے لئے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے تین حرف ہونے چاہیے اور تینوں اصلی ہونے چاہیے ہواہن ہے ہواہن اس کا تنوین کے ساتھ احراب آئے گا کیوں کہ علف اور حمزہ سے پہلے دو ہی حرف ہیں جدیدتن بتاؤں یہ منصرف ہے یا غیر منصرف تو جدیدتن مونس ہو گیا مونس کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہوا صفت بھی ہے ٹھیک ہے صفت بھی ہے لیکن تانیس بٹا ہے نا تانیس بٹا ہے تو تانیس بٹا کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے اگر علم ہوگا تو ہی غیر منصرف اب علم دنی جدیدہ کسی کا نام دوڑا یہ ہے ہاں اگر نام رہ دو کسی لڑکی کہا کہ جدیدہ ادھر آؤ جدیدہ تب وہ غیر منصرف ہو جائے گا تب وہ جدیدہ تو ہو جائے گا کیوں مونس کے ساتھ پھر علم بھی جڑ جائے گا لفظ جمیلن کو دیکھو منصرف یا غیر منصرف سب سے پہلی نگاہ میں آپ کو لگ رہا ہو کہ جمیلن صفت کا سیغہ ہے بالکل صفت کا سیغہ ہے ٹھیک ہے ایک آ گیا دوسرا وزن دیکھو دوسرا کوئی سبب جمیلن میں صفت کے علاوہ علم نام ہاں بھئی نام ہوتا ہے جمیل نام ہوتا ہے علم کر لیتے ہیں لیکن پھر وہی مسئلہ ہو گیا علم اور صفت جمع نہیں ہوں گے یا تو علم رکھو یا صفت رکھو تو چلو ہم صفت رکھ لیتا ہے تو صفت رکھ لیا علم علم تو کینسل ہو گیا صفت عادل عادل بھی نہیں ہے کیوں فعیلن کے وزن پر بنا ہوا ہے تانیس مونس نہیں ہے ہاں اگر یہی لفظ جمیل کسی نڑکی کا نام رکھ دو تو مونس ہوتے ہی یہ پھر جمیلو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ جاعت جمیلو رائی تو جمیلہ رمرتو بی جمیلہ میں جمیل کے پاس جمیلہ وہ تو لڑکی کا نام ہوتا ہی ہے میں تو جمیل کی بات کر رہا ہوں یہ بھی لڑکی کا نام رکھ دو تو بھی غیر منسلی ہو جائے گا کثیرن کبیرن کیا ہیں پہلی نگاہ میں آپ کو صفت کیسے لگ رہے ہیں بلکل صفت کیسے لگ رہے ہیں دوسرا سبب دیکھو دوسرا کوئی سبب ہے ہی نہیں دوسرا سبب کچھ نہیں پائے جا رہا ہے اس میں زائد ہے اصلی حرف میں تو نہیں آتے زائد کا مطلب یہ ہو گیا کہ اصلی حرف میں جو معنی نکلتے ہیں تھکنے کے معنی وہ تعیب سے نکلتے ہیں یہ حمزہ سے تو نکلتے ہیں یہ اصلی نہیں ہے یہ مطلب ہے فعلانو کا وجہ صفت کا سیغہ ہو گیا اور زائد ہو گیا تانی کے وجہ سے تعبانو تعبانا چلے تھوڑا سا عمر کے یہ مجھے کر کے دکھائے منصریف غیر منصریف کی پیچان کرے تینوں حالتوں میں کیا احراب ہوگا وہ بھی بتائے جوعان افضل مرد کا نام لکھا ہے میں نے مکہ سہرہ ان میں بتائیں آپ مجھے کہ یہ غیر منصریف یا غیر منصریف منصریف ہیں تو کیوں غیر منصریف ہیں تو کیوں ٹھیک ہے یہ مجھے لکھے بتائیے میرا نمبر ہے سیون تھیری فائیو ون اگر باہر سے ہیں تو شروع میں نائن ون لگا لیجئے ٹھیک ہے نائن ون لگا کے انڈیا کا کوڈ ہے تو پھر آپ کو جو ہے واتس اپ پہ مجھے یہ میسیج بھیجئے مجھے احمد کر کے دکھائیے اور ویڈیو کیسے لگی آپ اس کو بتائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جامونتاہ جمعوں کا بیان آئے گا پورا بیان انشاءاللہ وہ رہے گیا تو آج کی ویڈیو مجھے اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ